موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اتر پردیش کے اس خاص بولٹن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوہ میادب شروعات کریں بولٹن کی اور بات سب سے پہلے رائی بریلی کی جہاں پر زلا پنچہ تعدیش پت کے لیے بھاچپا سمرتھت پرتیاشی رنجنا چودھری نے نامانکن کیا نامانکن کے وقت ورتبان بھاچپا ویدھائک اور بھاچپا ملسی ساتھ میں موجود رہے اپنے پرستاوکوں کے ساتھ رنجنا چودھری نے زلا مجسٹریٹ نیائلہ میں نامانکن کیا وہیں رنجنا چودھری نے جیت کے بعد جنتا کی سیوہ کرنے کی بات کہی ہے رنجنا چودھری نے جلا پنچہ تعدیش پت کے لیے میں نامانکن کرنے آئے ہوں اس کے لیے میں بھارتی جنتا پارٹی کا بہت بہت دھنیوات کرنا چاہ رہی ہوں جی نامانکن ہو گیا ہے میرا میرا مددہ یہی رہے گا جو میرے جنتا کی پرتی جو ہے کارش آئلیوں کا مددہ وہی میرے بھارتی جنتا پارٹی کا مددہ رہے گا رامپور میں بھاشپا زلا پنچہ تعدیش پت پر پرتیاشی خیالی رام لودھی کلیکٹریٹ پہنچے پرتیاشی خیالی رام لودھی نے اپنا نامانکن داخل کرتے ہوئے چناؤں میں جیت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا پرتیاشی خیالی رام لودھی نے کہا کہ لوگوں کا پیار ہمیں مل رہا ہے ساتھی زلا پنچہ تعدیش سدسنوں کا پیار مل رہا ہے اس لیے آنے والے سمیہ میں ہم ہی جیت کا پرچم لہرائیں گے آگرہ میں زلا پنچہ تعدیش پت کے لیے بھاشپا پرتیاشی منجوبہ دوریاں نے اپنا نامانکن کیا نامانکن کے بعد پرتیاشی منجوبہ دوریاں نے چناؤں میں اپنی جیت کا دعویٰ کیا پرتیاشی نے پراتمکتہ میں سکشہ سواست اور وکاس کارے کو رکھنے کی بات کہی ہے اسی کے ساتھ انہوں نے وپکشی پارٹیوں پر جم کر حملہ کیا ہے سہارنپور میں زلا پنچہ تعدیش کے چناب کیلئے پرکریہ آج سے شروع ہو گئے اسی کے تحت کلیکٹریٹ پریسر میں سرکشہ ویوستہ کو چاک چوبند کیا گیا ہے پرتیاشی کے ساتھ ادھکتم پانچ لوگ نامانکن ککش میں جا سکیں گے وہیں نامانکن داخلے کے بعد 29 جون تک پرتیاشی اپنا نامانکن واپس لے سکتے ہیں ایس پی سٹی راجیش کمار نے بتایا کہ کلیکٹریٹ پریسر میں سرکشہ ویوستہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں بیرگیٹنگ لگا کر آنے جانے والوں کو چیک بھی کیا جا رہا ہے چپے چپے پر فورس تینات کی گئی ہے ساتھ ہی نامانکن داخلے کے وقت کوویڈ 19 پروٹوکول کا پورا انوالند کرائے جائے گا آج جلہ پنچہ ترجچ کے پرد کا نامانکن پرکریہ ہونا ہے یہاں پر جلہ دکاری کاریالے میں اس کو لے کے چاروں طرف سے ویڈیکیٹنگ کی گئی ہے اور ان کو سبھی جو بھی پرچاسی ہے ان کو سبھی کو نردیشت کیا گیا ہے کہ جو بھی راج چنوائیو کے نردیش ہیں نامانکن کو لے کے اس کا پالن کریں گے اس کے ساتھ ہی کوویڈ پروٹوکول کا بھی پالن کریں گے بھی انوالسک یہاں اکٹھا دیش میں اب کورونا وائرس کا ڈیلٹا پلس ویریانٹ آ گیا ہے ڈیلٹا پلس سے سنکرمیت مریضوں کی پسٹی ہونے کے بعد UPCM یوگی نے ادھکاریوں کو الٹ موڈ پر کام کرنے کے نردیش دیئے ہیں جس کے تیب اب پردیش میں کوویڈ کے ڈیلٹا پلس ویریانٹ کی گہن پڑتال کے لیے سیمپل کی جنوم سیکوینسنگ کی جائے گی پردیش میں جنوم سیکوینسنگ کی سوویدہ کے لیے KGMU اور BHU میں سبھی ضروری ویوستہیں اپلپد کرانے کے نردیش CM نے آل ادھکاریوں کو دیئے ہیں نئے ویریانٹ کو لے کر چکت سا دیکھ شک آجائے شنگر ترپاٹی کا کہنا ہے جو بھی وائرس ہوتے ہیں وہ ہر سمیے اپنی پرکرتی بدلتے رہتے ہیں وہ اپنے نئے روپ میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور مجبوط بھی ہو سکتے ہیں اسی دوران انہوں نے کہا کہ یہ جو کورونا کا نیا اسٹرین ہے اس پر ریسرچ جاری ہے نشت روپ سے یہ کافی شکتیشالی اسٹرین ہے اور یہ کافی خطرناک ہوگا ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں ان پر اس کا اثر کم ہوگا اس ڈیلٹا پلس ویریانٹ سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنی امیونٹی کا خاص دھیان رکھنا ہوگا دیکھئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وائرس جو بھی ہوتے ہیں وہ ہر سمیے اپنا پرکرتی بدلتے رہتے ہیں میوٹینٹ ہوتا ہے وہ میوٹیشن کے بعد سے اپنی پرکرتی بدلتے رہتے ہیں سامانیتیا وہ اپنے پرکرتی نئے روپ میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور مضبوط بھی ہو سکتے ہیں جو کورونا کا وائرس کا میوٹینٹ ابھی چلا ہے ایسے ہی سو سال پہلے اس پینیس فیلو کے لیے بھی چلا تھا کہ دوسرے تیسرے میوٹینٹ میں وہ بہت سکتشالی ہو گیا تھا کورونا کا بھی وائرس ایسی جو ڈیلٹا پلس چلا ہے سمیت جو ابھی ایک دو اس کے کیسز آ رہے ہیں تو وہ مہراشنہ میں آگیا مدردش میں آگیا ہمارے ہاں بھی ایک لکھنوں میں ہندو جاگرون منچ کے تتوہ دھان میں ہندو سامراج ستھاپنا دیوس منایا گیا اس افسر پر ورچوال بیٹر کے مادھیم سے کارکرتاؤں کو سمبودت کیا گیا میرٹ پرانت کے سمپرک پرمکھ تھاکور سورکان سنگھ نے کہا کہ ویجے ہندو سمرار شترپتی شیواجی مہارا جیسٹ شکل تریودشی کے دن ہندو پد پادشاہی کی ستھاپنا کر کے سارے سنسار میں رڑ بھیری بجا دی تھی آج ہی کے دن ویجے شترپتی شیواجی مہارا جیسٹ کا راجب شیق بھی ہوا تھا کانپور میں دھرمانتران کے ماملے میں ایٹی ایس کی کاریوائی لگاتار جاری ہے دھرمانتران کے ماملوں میں جہاں پولیس کی ٹیمیں ہیں لگاتار دھرمانتران کا شکار ہوئے بچوں کے گھر پہنچ رہی ہیں تو دوسری طرف لگاتار نئے نئے ماملے بھی سامنے آ رہے ہیں شہر میں دھرمانتران گینگ کا شکار بنا عادت یعنی عبدال قد اسلامیک ٹرینر بن گیا تھا جانکاری ملی کہ عادت نے اپنے ساتھ پڑھنے والے دو بچوں کو دھرمانتران گینگ کے اشارے پر ٹارگیٹ کر لیا تھا جس میں کانپور کے گوبند نگر میں رہنے والا تشار سنگھ کا نام سامنے آیا دونوں بچے کئی گھنٹے تک پارک میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تشار کی ماں نے بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بیٹے کی بات سن کر وہ کافی زیادہ چونک گئی تھے میرا بیٹا جوتری بیدارلہ میں پڑھتا تھا وہاں کا ایک بچہ آردیتی گوبتہ ہے جو اس کو کہتا تھا کہ آپ مسلمان بن جاؤ مسلمان میں آپ کو بچھا سا پیسا ملے گا نوکری ملے گی آپ کے گھر کے اشتتی صحیح نہیں ہے اگر آپ مسلمان جاؤ گے دھرم پریوٹن کر لوگے تو آپ کو وہ نوکری دیں گے ہندو دھرم اچھا نہیں ہے مسلم دھرم اچھا ہے یہی سب اس کو بتاتا تھا میں باتیں کر دیتے شاہن لینگویج میں میں نے جب ان کو دیکھا اسے باتیں کرتے ہوئے تو میں نے پوچھا بلنشہر میں ککشہ گیارہ میں پڑھ رہی نابالک کا ایک یوک نے اپرن کر دیا اپرن کے بعد آروپی نابالک کو کئی جگہوں پر لے کر گیا اس کے بعد آروپی کے چنگل سے نکل کر پیڑتا نے پولیس کو آپ بھی تھی بتائی پیڑتا نے بتایا کہ آروپی نے اپنا نام سونو بتایا تھا جس کے بعد اسے بہلا فسلہ کر اپنے چنگل میں فسا لیا اس کے بعد آروپی نے اس کے اوپر دھرم پریورتن کے لیے دواب بنایا فلال پیڑت پریوار کی شکایت پر پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن کاریوائی کے بابجود بھی پیڑت پریوار کو لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں ہی آگرہ میں ایس ایس پی کی سراہنی پہل تکھنے کو ملی ہے دراصل کھیرہ گڑ علاقے میں ایکسیڈنٹ ہونے پر گاڑی سے اتر کر گھائلوں کو ایس ایس پی نے خود اسپتال میں بھرتی کر آیا مانفتہ کی مثال پیش کرتے ہوئے گھائلوں کی ایس ایس پی نے مدد کی ایس ایس پی کی سراہنی پہل کا پوٹو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے مینپوری کے تھانا کریل شیطر میں زمین کے بٹوارے کو لے کر پردان کے دیور کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کے ماملے میں پریجنوں نے پور پردان پر چراوی رنجش سمیت کئی اور ماملوں میں گمبیر آروپ لگائے پولیس پریجنوں کی سوچنا کے آدھار پر حملہ وروں کی تلاش میں جھٹی ہے گھٹنا کے سمبت میں تھانا پرواری نرکشت شیو کمار چوہان نے بتایا کہ پریجنوں کی سوچنا کے آدھار پر ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے بردک کے پریجنوں کی طرف سے چار لوگوں کے خلاف تحریر دی گئی ہے ڈھانا کرھل کے گرام پڑھاکور کا ماملہ تھا اگر دو بھائی اطرار اور اقرار کے بیرے پرشے کی جمین کو لے کے کئی ماملہ تھا اور اس میں جو بردکمان پردان پرچمیندھی ہیں ان کے دوارہ آپس میں زمین کو بانٹ لینے کی سمبت میں سمتھتا کرایا گیا تھا موکے پہ جب وہاں لوگ باہت پہنچے تو اس میں گولی لگنے سے ایک ایٹا بٹالین میں موکے پہنچے تو اس میں گولی لگنے سے ایک ایٹا بٹالین میں موکے پہنچے تو اس میں گولی لگنے سے ایک ایٹا بٹالین میں پتابگرد زلی کے کارڈور تھانا علاقے میں ایک مہلہ نے خود کو آگ لگا لی آگ لگانے سے مہلہ بری طرح سے جھلس گئی آنن فانن میں مہلہ کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرائی گیا جہاں مہلہ کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے پریاغ راج ریفر کر دیا گیا بتا دیں گے پورا ماملہ لولی پوختہ خام گاؤں کا ہے جہاں ایک مہلہ نے آگ لگا کر آت متیا کرنے کی کوشش کی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی فیلال ابھی تک ماملے میں سپشٹ نہیں ہو پایا ہے کہ مہلہ نے کس وجہ سے خود کو آگ لگائی ہے پولیس نے اسپتال پہنچ کر پیڑتا کا بیان درج کر آگے کی کاریوائی شروع کر دی ہے دنانک 26 مولداری کشکو صبح ڈالبک نو بجے گیا آس پاس ایک کوڑا ہو بھی ایک مہلہ کے دورا آگ لگانے کی سوچنا پر آکھت ہو گیا اور جی سمبنج ہے اسے کتکال آسانی بریس دورا چیسی لے جائے گیا چیسے پہ جلاس گتا لے آیا گیا اور یہاں پر اس کا سمبنج کے تھانہ بنیہ ٹھیر شیطر میں دو بائک میں زوردار ٹکر ہو گئی وہیں بائکوں کی بھرند میں ایک کی موت اور ایک ماسوم سمیت تین گھائل ہو گئے حادثے کے بعد موقع پر موجود رہاگیروں نے گھائلوں کو اپچار کے لیے زرہ اسپتال میں بھرتی کر آیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے کانپور کے پاس لکھنو ایکسپریس وی پر بڑا سڑک حادثہ ہو گیا اس سڑک حادثے میں کارسوار ہری دوار جا رہے تھے اس دوران وہ حادثے کا شکار ہو گئے گھٹنا میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ باقی کے تین لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے گھائلوں کو علاج کیلئے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے رازدانی لکھنوں میں بجلی ویباق کے سہایگ بابو پر پچاس ہزار روپے گھوس لینے کا آرورپ لگایا ہے سہایگ بابو کے پت پر تینات جتیند شکلہ اور لائن میں ہم حبیب پر ایک محلہ نے پچاس ہزار روپے مانگنے کا آرورپ لگایا ہے جس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں جتیند شکلہ گھوس لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بجلی کا بل چیک کرنے اور میٹر لگوانے کے لیے محلہ سے سہایگ بابو اور لائن میں نے پچاس ہزار روپے کی گھوس مانگی تھی محلہ نے رشوت کی رکم دیتے ہوئے ویڈیو بنا لیا اور اسے وائرل کر دیا سہایگ بابو جتیند شکلہ نادرگنج ستھت وددت اپکیندر پر تینات ہیں اور تیس جون کو ریٹائر ہونے والے ہیں محلہ کا آروپ ہے کہ ادشاسی اویانتہ سندیپ تیواری ماملے کی لیپا پوتی کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں سندیپ تیواری سے پیڑتا کئی بار شکایت کر چکی تھی لیکن ان کی طرف سے کوئی کاریوائی نہیں کی گئی میرا نامی کا بھارتی ہے اور میں گندن کھڑا آنند بیہار میں رہتی ہوں تو بھی میرے پرابلم یہ تھی کہ ہمارا بجدی کا بل ہم بار بار ان لوگوں سے میں نے فون کر کے کہا کہ آپ میرے یہاں ریڈنگ نکال دیجے یہ لوگ ریڈنگ نکالنے نہیں آتے تھے پچھلے سال یہ لوگ آیا اور اگدم سے میری جو ہے انہوں نے سوالاک کی ریڈنگ نکال دی تو میں نے کہا بھی کہ مطلب اتنا ایک سال میں اتنا بل کیسے آ سکتا ہے ہمارے کوئی فیکٹی تو چل نہیں رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا ہے صحیح ہے پھر ہم یہاں پر جب آ کے ملے پھر اس سال میں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہو گیا پھر انہوں نے کیا کہا یہاں پر جو کاریال سہائک ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا نام ہے جتینر شکلا پہلے میری بات ہوئی تھی ہمارے ایک لائن میں آتے تھے حبیب تو انہوں نے ہم کو ان کے پاس بھیجا پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو پہلے دس ہزار روپے دیجے تو ہم آپ کا چیک کروائیں گے کہ پرابلم کیا ہے انہوں نے پہلے دس ہزار روپے لے حبیب نے اس کے بعد جو تھا پھر کہنے لگے کہ آپ کے ہاں کچھ فالٹ ہے اس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو ہمیں چیک کروانا پڑے گا تو انہوں نے پھر دس ہزار روپے مانگے ہم نے وہ بھی ان کو دیے کہ ہمارا یہ صحیح ہو جائے پھر انہوں نے یہاں جتین شکلا جو ہیں کاریال سہک ان کے پاس ہم کو لے کر آئے تو انہوں نے بھی بھئیہ دو بار انہوں نے پندرہ پندرہ ہزار مہین آزدانی لکھنوں میں شاتر چوروں پر پولیس شکن جا کس رہی ہے پولیس نے شاتر واہن چور گروہ کا پردفاش کرتے ہوئے سفلتہ حاصل کی ہے پکڑے گئے شاتروں کے پاس سے چوری کے پانچ واہن بڑامت کیے گئے ہیں گرفتار کرنے والی ٹیم کو کمیشنر ڈی کے ٹھاکو نے دس ہزار روپے کا انام دینے کی گھوشنا کی ہے بتا دیں گے کہ کمیشنر کے نردیش پر پولیس لگاتار شاتر اپرادیوں کے خلاف عبیان بھی چلا رہی ہے ایکشلی لکھنوں کمیشنر میں تھانا میناباد میں اس پی کے سر باقی نیتریت میں ایک ٹیم کا گھٹھن کیا گیا تھا لگاتار واہن چوری کی شکایتیں آنے کی اس پر پوری ٹیم نے کام کیا اس پر میناباد کا بھی اس میں مہترپون یوگدان ہے پوری ٹیم نے کام کیا اور لبا پانچ واہن کی رگوری کی گئی ہے تین چوروں کو گھرتار کیا گیا ہے اس کا ایوڈنس ان کو ملا چوری ہوئی تھی میناباد میں جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی تھی اس کے آدھار پر کام ہوا ہے اور اس چور کو بھی گھرتار کیا گیا ہے پولواما حملے میں شہید ہوئے آگرہ کے لال کوشل کمار راوت کی پتنی کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آگرہ کانگریس پارٹی کے زلہ دیکشہ راکویندر مینو نے شہید کی پتنی ممتہ راوت سے ملاقات کی اور یوگی سرکار دوارہ شہید کے پریوار کو دی گئی گھوشناوں کو پورا کرنے کے لیے شہید کے پریوار کی ہر سمبب مدد کرنے کی بات کہی وہیں ساماجک سنسا جن پرہری کے سچیب نروتہ مشرا نے سرکار پر دوہرے چریتھ کا آروق لگاتے ہوئے کہا کہ جب شہید کی شہادت ہوتی ہے تب اس سرکار کا روپ الگ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سرکار سرکاری یوجناؤں کی طرح شہید کی سہادت کو بھول جاتی ہے ابھی تک ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا ہم لوگوں کو پورا بسوات تھا کہ دیس کے سجیدوں کے لیے ان کا جو حق ہاں انہیں اب تک مل چکا ہوگا ان کے دوارہ کیوں گا سرکار کے دوارہ کیے گئے بائدے پورے ہو چکے ہوگے لیکن کل ان کی بیٹی وائرل ہوئی بڑا کشت ہوا دکھ اس بات کا ہوا کہ ان کے پاس میں ابھی تک جتنا بھی جو بائدے کیے گئے تھے اس میں سے کوئی بھی بائدہ پورا نہیں کوئی علیگوڑ میں زلہ بنچائت عدیقش پد کی چناؤں کو لے کر راجنیتک گلیاروں میں سرگرمیاں تیز ہو گئے ہیں زلہ بنچائت عدیقش کے لیے بھاری پولیس بل کی سرکشہ ویوستہ میں سپا اور بی جے پی پر تیاشیوں نے پرچہ داخل کیا سبھی پر تیاشی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی سے ارچنا یادو اور بھارتی جنتہ پارٹی سے شریمتی ویجے سنگھ نے نامانکن کیا اس دوران دونوں پارٹیوں کے کارکرتہ پدہ دکاری موجود رہے دونوں دلوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عدیقش پد کے لیے ان کی ہی جیت ہوگی خیر آنے والے وقت میں تیہ ہو پائے گا کہ زلہ بنچائت عدیقش کے پد پر کون ویجے ہی ہوتا ہے کانپور دیہات کے رسول آوات تھانہ شیطر میں فالٹ بددت لائن کو صحیح کرنے گئے یوک کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہائی ٹینچن لائن کی چپیٹ میں آ کر یوک گمبیر روپ سے جھلس گیا لوگوں کا آروپ ہے کہ بیجلی بیواغ کی لاپروائی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے لاپروائی آدھکاریوں کے خلاف گرامیڑوں نے ایک چھٹ ہو کر ہنگامہ کیا اور اس ماملے میں کڑی کاریوائی کی مانگ کی گئی ہے گولٹین میں فیلال میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی موسیقی 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 موسیقی